مجلس کے سامنے ایک کورسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا آپ حضرات کو اپنے عزیزوں کو خیرہی تریفت کرنے کے لیے بار بار میرے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ فرڈین ایڈ کے پڑاؤں میں آپ کی نسبہ زیادہ آرام سے ہیں اگر ہم فرڈین ایڈ کو یہ تمنان دلا سکے کہ ہم کھلوسے دل سے مترکہ جنگ شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں تو مجھگین ہے کہ وہ زیادہ دیر انہیں یہ رغمال بنا کر رکھنا پسند نہیں کرے گا سنٹ آفز تجارت کا راستہ کھول جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور مجھے توقع ہے کہ چند دن تک آپ کو قیادیوں سے ملاقات کی اجازت مل جائے گی اب آپ کو بیکار وقت ضائع کرنے کی بڑھائیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور انہیں یہ تسلیح دینے چاہیے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے ان کی بہتری کے لیے ہے حاشم دیر تک سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا آجانے قبول قاسم اس کے طرف دیکھ کر چونک اٹھا حاشم موافقی دیئے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یہاں ہیں آپ کب آئے میں بھی آیا ہوں اس نے بدلی سے جواب دیا ایک آدمی بولا جناب یہ آپ کی کامیابی سے مطمئن نہیں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ گرناتہ کا راستہ کھول کر آپ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے چکے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کی رائے کا بہت اعترام کرتا ہوں اب اگر آپ حضرات مولی اجازت دیں تو میں ان سے چاند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں اب بول قاسم کھڑا ہو گیا اور وہ باری باری اس سمسافیہ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئی اب بول قاسم دوبارہ کورسی پر بیٹھ گیا اور اس نے حاشم سے پوچھا آپ کو میرا پیغام مل گیا تھا ہاں تو پھر آپ کو گرناتہ آنے کے بلائے اپنے گھر رہنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے کہ حمد بن زیرہ کی واپسی کے متعلق میرے خدشات بے بنیاد ہوں لیکن اندرس کے سائل پر فرڈینینڈ کے دو جہازوں کے طبعی معمولی واقعہ نہیں اس سے قبل فرڈینینڈ کے طرف سے ہمیں یہ اطلاع مل چکے تھیں کہ حمد بن زیرہ کو مارلتہ کے قید کھانے سے نکال کر جس جہاز پر واپس لائے جا رہا ہے وہ سمندر میں لاپاتا ہو چکا ہے اس لئے یہ بائید اس کیاس نہیں کہ راستے میں ترک یا بربر جہازوں نے حملہ کر دیا ہو اور حمد بن زیرہ کو چڑھانے کے بعد اندرس کے سائل پر اتانے ہی کوشش کی ہو میرا کھیال تک حمد بن زیرہ گرناطا پہنچنے سے پہلے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا اور آپ کوئی اصلحہ فضائی کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائے گا اگر حمد بن زیرہ واپس آ گیا تو اسے قبائل کو مشتہل کرنے میں دیر نہیں لگے گی اس لئے آپ فوراں واپس چلے جائیں اور قبائل کو پورا عمل رکھنے کی کوشش کریں فرڈی نائٹ آپ کی یہ خدمت فراموش نہیں کرے گا میرے لئے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ آپ اپنے لڑکوں کے متعلق بہت پریشان ہیں لیکن آپ کو موٹی پر بروسہ کرنا چاہئے حمد بن زیرہ کا خطرہ دور ہوتا ہی میں انہیں رہا کروانے کی کوشش کروں گا حاشی نے ملتجی ہو کر کہا جناب مجھ پر احسان کیڑی ہے اور انہیں آج ہی واپس بلا لے دیئے لیکن میں اچانک آپ کے پریشان ہونے کی وجہ نہیں سمجھ سکا جناب میں انہوں سے حجرت کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اس کی وجہ مجھے دار ہے کہ گرناطا میں دشمن کا داخلہ میرے لئے ناقابل پرداشت ہوگا آپ میرے متعلق یہ تمنان چاہتے تھے کہ میں پورا عمل رہوں اور جب میں اپنی بستی سے حجرت کر جاؤں گا تو میرے متعلق آپ کے سارے خدشات دور ہو جائیں گے ابو القاسم نے جواب دیا مجھے ذاتی طور پر کوئی بے تمنانی نہیں لیکن تم جانتے ہو کہ وہ چار سو آدمی فرڈین اینڈ کی تمنان کے لیے اس کی حوالے کیے گئے ہیں اگر میں کسی کو بلوانے کے لیے دوڑ دوب شروع کر دوں تو فرڈین اینڈ کیا کھیل کرے گا اور گرناطا میں دوسرے لوگوں کے عزیز و عقارب کا کیا رد عمل ہوگا حاشم نے خوش گھونٹا پر زبان پھیرتے ہو کہا خدا کے لیے میری ملد کی دیئے اپنے بیٹوں کے جگہ میں بزاتے خود فرڈین اینڈ کے پڑھاؤں میں جانے کے لیے تیار ہوں ابو القاسم نے بے اتنائی سے جواب دیا اس سے پہلے تم قدر پرشان نہ تھے اب اگر تمہیں اچانک کوئی بے تمنانی محسوس ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی مقبول وڑا ہونی چاہیے اس سے پہلے میں یہی سوچتا تھا کہ یہ معجرت نہیں کروں گا لیکن اب مرے اندرس میں ایک دن گزارنا بھی ابو القاسم نے گوڑ سے اس کے طرف دیکھا اور اچانک اپنا لاجہ تبدیل کرتی ہو کہا تم وہ اس سے کوئی بات چھپا رہے ہو تمہاری آنکھیں کسی فوری قطرے کے احساس کی ترجمانی کر رہی ہیں تم کسی ایسی محفل سے اٹھ کر میرے پاس آئے ہو جہاں امن کے معاہدے کا خلاف باتیں ہو رہی ہیں میں سیدھا اپنے گاؤں سے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں مجھے معلوم ہے لیکن تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہیں سیدھی بات؟ ملاقات کر چکے ہو اور اس ملاقات کے بعد تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ تلاش کرنے کی فکر ہے حاشین تم مجھے بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں میں نے تمہاری صورت دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ حامد بھی زیرہ آ چکا ہے اور تم اس کی یامد کو کسی نئی توفان کا پیشی خیمہ سمجھتے ہو اب ذرا حمیمت سے کام لو اگر وہ گرناطا میں داخل ہو چکا ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے نئی فتنے جگانے کا موقع نہ ملے ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہمارا پہلا فرض ہے بتا وہ کہاں ہے جنب وہ گرناطا نہیں پہنچا اگر وہ یہاں پہنچ چکا ہوتا تو ابھی میں آپ کو یہ بتاتا کہ وہ کہاں ہے تم گزشتہ رات اپنے گھر میں تھے اگر حامد بن ذرا ابھی تک یہاں نہیں پہنچا تو وہ تمہارے گاؤں میں ہوگا میں تمہارا شکر گزار ہوں حاشین چلایا آپ اسے گاؤں گرفتار نہیں کر سکتے اسے وہاں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں میں صرف اسے شہر کے درواؤں سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور اگر تم اپنے بیٹوں کو دشمن نہیں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا ابولو کاسن نے یہ کہا کر طالب جائے ایک پیردار کمروں میں داخل ہوا ابولو کاسن نے اس حکم دیا تم فرن کوتوال کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ شہر کے تمام درواؤں پر پیرے بٹھا دیا جائیں اور اگر حمد بن ذرا شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے گرفتار کر کے فرن ہمارے سامنے پیش کی یاد آئیں پیردار چلا گیا تو وہ حاشم طرف متوجہ ہوا اگر اس نے گرناطا پوچھنے سے پہلے کبالی لوگوں کو بگاوت پر عمادہ کرنا ضرورت سمجھا تو مجھے قدم قدم پر تمہاری عینت کی ضرورت پیش آئے گی اور اگر تم اپنے بیٹوں کو بھائی خواہ ہو تو تمہیں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرنا پڑے گا میں تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا میرا مقصد صرف گرناطا کو توبائی سے بچانا ہے اگر تم مجھے یہ بتا سکو کہ ایلے بولبر اور ترکو کی جہاز اندرد کے سیل پر لنگر اندوز ہونے والے ہیں تو میں ان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے آگے ہوں گا لیکن اگر وہ تنہاں واپس آیا ہے تو گرناطا کے عوام کے لیے اس کے پاس مہم امیدوں کہ وہ گرناطا آنے کا فصلہ تبدیل کر دے لیکن اس کی گرفتاری کے لیے آپ سے کوئی تعاون نہیں کروں گا ابو القاسم نے قدر نرم ہو کر کہا میں تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میری ہاتھوں احمد بن زیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اگر تم چاہو تو اسے گرفتاری سے بچا سکتے ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے لوگ کو مشتعل کرنے کا موقع نہ دیا جائے ایک نوکر کمر میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب گرناطا کے کوتوال آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں اسے یہاں لے آؤ نوکر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی در بعد ایک قوی ہے کل آدمی جس کی عمر پچاس سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا جناب میں اس طرف سے آ رہا تھا کہ راستے میں آپ کا آلچی مل گیا میں نے آپ کی حکم کے مطابق پیرے داروں کو ہدایات بھی دیئے ہیں ابو لکاسم نے برہم ہو کر کہا اور اب تم میرے حکم کے وڑا ترافت کرنے آئے ہو نہیں جناب میں تنی بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی حکم خالی از مسئلت نہیں ہوتا لیکن میں نے ایک اہم خبر سنی ہے کیا سی خبر کوتوال جواب دینے کے بڑھائیں مجھ طریب ساہو کو رانشم کے طرف دیکھنے لگا ابو لکاسم نے جھوئی لیا کر کہا تم خاموش کیوں ہو ہاشم سے گرناطا کے کوئی بات پر شیدہ نہیں ہے کوتوال نے کہا جناب میں آپ کو یہ بتانے آ رہا تھا کہ حمد بن زرہ شہر میں داخل ہو گیا ہے وہ البسین میں کسی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے اس کا اپنا مقام خالی ہے وہ اپنی دستگاہ میں بھی نہیں ہے ہو سکتا کہ یہ صرف ایک افواہ ہو لیکن شہر کے لوگ البسین کی گلیوں اور چلاؤں میں جمع ہو رہی ہیں اور ہمارے آدمیوں نے کئی لوگوں سے یہ باتیں کرتے ہو سنا ہے کہ حمد بن زرہ واپس آ گیا ہے اور وہ آج البسین کی مسجد میں ایلی شہر سے خطاب کرے گا شہر میں اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ اسلامی موالک ہمگو مرانو کی طرف سے کوئی حصلہ حفظہ پیغام لائے ہیں ابو لکاسم نے حاشم کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یہ نممکن ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہاں پہنچ چکا ہے ابو لکاسم نے کہا تم نے اسے گرناطا آنے سے منع کیا تھا ہاں اور تم نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہارے بیٹے گرناطا کے چار سو آدمیوں کے ساتھ جرگمال کے طور پر جا چکے ہیں یہ بات انہیں میرے ملکات سے بیچتری معلوم ہو چکے تھی ابو لکاسم نے قدرے سوچ کر کہا انہی حالات میں یہ باید اس کیاس نہیں کہ اس نے تمہارے مطلق تھوڑی بہت بے تمنانی محسوس کی ہو اور تم سے گرناطا آنے کا ارادہ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا ہو بہرحال اگر وہ یہاں پہنچ چکا ہے تو ہمیں صحیح صورتحال معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی ابو لکاسمی کہہ کر کوتوال کے طرف میں دوجہ ہوا اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ موجودہ حالات میں تمہارے ذمہ داریاں کیا ہیں تمہارے بسین میں ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہو جو تمہیں ایک اقلمہ کے خبر دیتے رہیں لیکن تمہارے طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے مشتعل ہو جائے اب مجھے دوبارہ سلطان کے پاس جانا پڑے گا اور میری کوش یہ ہوگی کہ گرناطا کے تمام باسر لوگ خصوصاً وہ جن کے بیٹے اور بھائی جرگمار کے طور پر بھیج جا چکے ہیں اللہ ہمرا میں جمع ہو جائیں سردس شہر کے دروازے بند رہنے چاہیے کوتوال نے جھڑکت ہوئے کہا جناب مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حمد بن زرک گرناطا پہنچ چکا ہے تو چینس نہیں بیٹھے گا اگر آپ اجازت دیں تو البسین میں بھی ایسے افراد کی خدمات حصل کی جا سکتی ہیں جو سے ٹکانے لگا دیں آشی مٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے گسہ سے لڑتی ہوئے واز میں کہا گرناطا میں حمد بن زرک پر ہاتھ ڈالنا بچوں کا کھیل نہیں اگر اسے قتل کرنے کوشش کی گئی تو شہر کا کوئی گوشہ تمہارے لئے محفوظ نہیں ہوگا پھر اس نے ملتڑی ہو کر اببول قاسم کی طرف دیکھا جناب مولی اجازت دیڑ یہ تم کہاں جانا چاہتی ہو جناب محمد بن زرک کو تلاش کرنے ہی کوشش کروں گا ممکن ہے کہ میں اسے تبائی کے راستے سے روک سکوں نہیں اب تم بائی نہیں جا سکتے آجی مچانسہ نہیں سکتے کہ حالت میں اس کے طرف دیکھتا رہا پھر اس نے ڈوبتی ہوئے واز میں کہا آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کی قیادمی ہوں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری افاظر میں رزمہ داری ہے اگر حمد بن زرک کسی حامی نے تمہیں میرے گھر سے نکل دیکھ لیا تو تم زندہ واپس نہیں آ سکو گے اس لئے جب تک میں کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا تم یہی رہو گے ناظرین نے محترم آج کے لیے بس اتنا ہی کیونکہ پیٹ کی مسنگ کی ونا سے میں مکمل اپیسوٹ اپلوڈ نہیں کر سکا